بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات جو بہت زیادہ آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں اپلائے کرنے کے پروسیس میں آپ کسی کے ساتھ بھی ہوں پاکستان میں پاکستان سے بہر جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ان باتوں کو اس ویڈیو میں باتوں کو سمجھ لیا تو ریکویسٹ کروں گا یہ ویڈیو ایسی ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ اکثر نہیں کرتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ بہت سارے پوائنٹ ہیں جو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی میں بہت اتھنٹک چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہونی چاہیے سب سے پہلے میں ایک پیغام دے دوں وہ یہ ہے کہ وٹس اپ کا جو ریپلائی ہے وہ سلو ہوا ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویک سے بہتر ہو جائے گا سٹاف جو ہے وہ لیف پہ ہے تو وہ انشاءاللہ آوٹ آف کنٹری ہے تو جیسے وہ جوائن کریں گے نیکسٹ ویک آ جائیں گے آپ پہ سپیر منگل تک تو ایورٹھنگ ویل بھی فائن اور جو ٹیلی فون کالز ہیں جن کو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ پلیس گیارہ سے پانچ کے درمیان میں لینڈ لائن پر فون کر لیا کریں ان کا جواب مل جائے گا ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے سب وہ سب ٹھیک ہو جائے گا نمبر جو ہیں وہ سکرین پر بھی ہوتے ہیں نیچے سٹرپ پر بھی ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے اور سائٹ پر بھی آ جاتے ہیں آپ انہیں نمبر سے بات کی جگہ ان کے علاوہ ہم کسی نمبر کو قبول نہیں کریں گے مانیں گے نہیں اگر انہیں نمبروں سے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو قبول کی جائے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ جو میسیجز آئے وہ آئے کہ ہمارے پاس لینیا آ گیا ہے پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ ہمارے پاس آفر لیٹر آ گیا ہے پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ اس کے بعد اور یہ ہمارے پاس یہ تمام چیز آ گئی جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو تو اس کے بعد پیسے مانگ رہا ہے ایجنٹ تو یاد رکھئے گا کہ لینیا آج اور آپ ہمیں کہتے ہیں چیک کر کے دو چیک کرنے کا کام جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی لینیا کو یا کسی آفر لیٹر کو فیک کہیں آپ دیکھیں اگر کسی نے یورپ سے یا کینیڈا سے آفر کیا ہے لیٹسے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو اس کو ہم کیسے مطلب ہم کیسے کہیں کہ یہ جھوڑ بول رہا ہے کیونکہ ہو سکتا کیا ہو سکتا نہیں کیا ہو تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے ہم وہ کمپنی نہیں ہیں ہم وہ اتھارٹی نہیں ہیں اور ہم امبیسی نہیں ہیں ہم کونسلیٹ نہیں ہیں اور ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے صحیح ہے لیکن آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ایجنٹ نے کہا ہے کہ آپ اپلائی کریں اس کے بعد تین مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو ہم روانہ کر دیں گے تین مہینے میں آپ کو کینیڈا روانہ کر دیں گے اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس نے پھر کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کو نہیں پڑا اس کو بس وہ معلومات نہیں ہیں جو آپ کی اوفیشل ویب سائٹ اناؤنس کرتی ہیں یا جو وہاں سے ہمیں ای میلز آتی ہیں وہ لنک ہی نہیں ہے یا وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے یا اس کا بس لائی سنس ہی نہیں ہے ایسے کوئی معاملہ ہے اگر ایسے کوئی معاملہ ہے تو اس کو آپ بتا دیجئے گا کہ تین مہینے میں آپ کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس کا پروسسنگ ٹائم ہی چھ مہینے کا ہے تو وہ پہلے کیسے کر لے گا اور پھر یہ ہر ملک میں الگ الگ ہے یعنی کہ پاکستان کا الگ ہے دوبائی کا الگ ہے سعودیہ کا الگ ہے یورپ سے الگ ہے ہر جگہ سے الگ الگ ہے اس نے کیسے کہہ دیا کوئیٹ کے درمیان جب سب کچھ بند ہو گیا تھا تو اس وقت امیگریشن بند نہیں ہوئی تھی کانیڈا کی تو اس میں یہ واقعات کچھ واقعات ہوئے تھے ہمارے سامنے اور وہ صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے جن لوگوں نے سن لی وہ بات میں نے تو کہی بھی نہیں یہ ڈالا کر رہا تھا میں کہوں گا تو لوگ ایڈوانٹیج نہیں لے لیں تو وہ یہ ہوا تھا کوئیٹ کے درمیان کچھ لوگوں کے بائیومیٹرک وہ نہیں کرنے وہ کہا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی بائیومیٹرک پاکستان میں نہیں ہوں گے دنیا بھر میں ایک بہت جگہوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے بائیومیٹرک کو منع کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بائیومیٹرک کینیڈا میں لیے گئے تھے یہ ایڈوانٹیج اب ایڈوانٹیج کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں مگر ایسا ہوا تھا تو وہ میں کوئی انفرم کر دوں وہ بہت ہی کم وقت کے لیے تھا اور اب ایسا نہیں ہوگا سارے کے سارے بائیومیٹرک پاکستان میں ہوں گے اور بائیومیٹرک کے بغیر نہیں ہوتا کیس جو آپ کہتا ہے کہ بائیومیٹرک آپ کو بعد بہت جائے گا تین مینے بعد چھ مینے بعد یا سال کے بعد یا جانے سے پہلے تو وہ فراود والا معاملہ ہو رہا ہے بائیومیٹرک بہت ضروری ہے کہ اس میں ہو جائیں ایک اس میں اور چیز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایجنڈ تو میرے میڈیکل بھی کروا دیا اب تو بڑا سچا میں لگ رہا ہے سب کچھ میڈیکل سٹور کہہ رہا ہوں میڈیکل سٹور ہی مان لیجئے میڈیکل سینٹر کیا اس نے میرا میڈیکل کیا اس نے مجھے لٹایا میرے دل پہ مشین مشین پھری میرا دل چک کیا یہ وہ اور اس کے بعد تھوڑا سا خون بھی لیا اور پھر جو ہے پچیس ہزار کا بل میرا بن گیا دیکھیں یہ جو ہے نی میڈیکل یہ جو پیپر آتا ہے میڈیکل کا وہ الگ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا میڈیکل یعنی کہ یہ میڈیکل کا جو فیز جس میں آپ بتا رہے ہو یہ میڈیکل فراڈ بہت زیادہ ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ یوں ہوتا ہے کہ میں آپ کو کلائنٹ دوں گا اور آپ نے میڈیکل کرنا ہے میڈیکل ہونا نہیں ہے بس خالی مشین مشین مار لینا وہ کر کے خون نکال لینا مانگر خون کچھ کرنا نہیں ایک پرچا برچا بنا دینا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے بیس سیزار روپے جانا تو آپ سے بانٹ لیتے ہیں پیسے یہ ہی چلتا ہے یعنی کہ ہم نے آپ کا میڈیکل بھی کروا دیا بس آپ بہت قریب ہیں اڑنے کے بہت قریب ہیں اب معاملہ ایک اور سوال آپ کو پہلے ریپلائے کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو منع کر دیا کہ آپ چکی نہیں کر سکتے جی ہم چک نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں ہمارے پاس تو جو ہے وہ معلومات نہیں ہیں مطلب میرے پاس لیمیا آگیا ہے یا میرے پاس جو ہے وہ آفر لیٹر آگیا ہے یا کوئی بھی آپ ڈیمانڈ کہہ لیں آگئی ہے اندازہ لگائی ہے کہ میں نے خود پوسٹ دیکھی ہیں کہ کینیڈا کو بارہ سو لوگ چاہیے یا کینیڈا کوکوکولا وہ دو ہزار لوگ چاہیے یعنی کہ اور پھر ایک اور بک آتی ہے وہ زبردست ہے خادمین چاہیے ہچ کے لیے ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آتی ہیں دیکھیں یہ یہ فیس بک پہ ہوتا ہے اکثر اوقات تو وہ لوگ کون ہیں میں نے تو اپنے بھی پندرہ بیس کارڈ دیکھیں جو آپ لوگوں کو دیے جارہے ہوتے ہیں کوئی حاجی کیسر خان لگتا ہے کوئی کیسر خان کچھ اور بڑا دیتا ہے کوئی ملک کر دیتا ہے کوئی رانہ کر دیتا ہے کوئی جٹ کر دیتا ہے کوئی بٹ کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اور لوگوں بھی ہمارا لگا دیتا ہے نام بھی ہمارا کمپری کا لگ دیتا ہے لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں بہت سارے لوگوں نے ایسے کارڈز بھی اسے شیئر کیے اور وہ ہم نے ایف آئی اے کو دے دیئے اب ایف آئی اے جان جانے اسے کام جانے جو بھی کاربائی کر دی ہے لیکن لیکن آپ لوگ انہی نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں ان کارڈز کے اوپر ایک بات تو بڑی زبردست تھی کہ نمبر ہمارے نہیں تھے یہ تو کم از کم تھا انہوں نے ہمارے نام کی ای میل تو بنا لی تھی لیکن وہ ہمارا نمبر تو ہمیں لے سکتے زائر سی بات ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے لے مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک آفر لیٹر آ گیا اور آپ اسے چیک کرانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم نے منع کر دیا ہے ہمارا منع کرنا مسلحتن ہے اور جانتے ہم سب کچھ ہیں لیکن مسلحتن منع کرتے ہیں آپ نے کانسلیٹ کو کہا کانسلیٹ نے جواب نہیں دیا اب آپ ہیں اور آپ اب آپ کا کس کمپنی سے آیا ہے مان لیجئے کوک سے آیا ہے کینیڈا کی کوک کمپنی سے تو وہ آفر لیٹر آیا ہے تو ظاہر بات ہے لیٹر ہیٹ پہ آیا ہوگا کیونکہ یہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے آفر لیٹر دینئی ہے ان کو نہیں پتا وہ کس تریقے سے وہ کس پیپر پہ آتا ہے اس کا فارم نمبر کیا ہے یہاں کسی کو نہیں پتا میرا کسی سے مراد یہ ہے کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جس فارم کے اوپر آفر لیٹر آتا ہے اس فارم کا نمبر ہی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا یہ تو ان کی حالت ہوتی ہے تو وہ لیٹر ہیٹ پر نکالتے ہیں تو لیٹر ہیٹ پر نکالتے ہیں یا لیٹر ہیٹ پر نہیں نکالتے ہیں وہ فارم استعمال کرتے ہیں فیک فارم استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کمپنی کا ایڈریس ای میل ایڈریس فون نمبر سب کچھ نکال کر کے آپ وہاں پر اپنا جو آفر لیٹر ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کمپنی اس بات کو انڈوس کرتی ہے کہ مجھے جو آفر دی گئی ہے وہ اصلی ہے اگر وہ کہہ دے کہ یہ اصلی ہے تو پھر تو آگے بڑھ جائیے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ نو یہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ میں نے شروع میں شروع میں بھی نہیں یعنی میں کم از کم کوئی آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ بی سال پہلے کی ہم نے شروع میں اس حیث کو کیا کہ ہم لوگوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھیجتے تھے اور چیک کرواتے تھے جواب نو میں آتا تھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ کیا جن لوگوں کو یہ ساتھ اپنے مہربانی کی ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کو یہ ڈاکومنٹس دیئے تھے جہاں ان کو پندرہ پندرہ بی سال کا آسرہ تھا انہوں نے سب کو ہمارا نام دیا ہمارا نمبر دیا کہ بھئی یہ ہیں یہ ان کا نام ہے یہ ان کا آفس ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیک ہے اور آپ جھوڑ بول رہے ہیں اس کے لیے ہوا یہ کہ ایک مخصوص مہینے کے اندر اتنی دشمنی ہو گئی کہ وہ ہمیں ہمارے لیے پروپرلی آگئے لڑنے کے لیے اور کئی پارٹیاں آگئیں مطلب ایک گروپ بن گیا ہمارے خلاف اور وہ ہمارے خلاف وہ آگیا الحمدلہ اللہ کی ذات ہے اور پھر وہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہے جھوٹی ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے لیکن ہم نے اس مہینے میں بہت ساری میٹنگز کرنی پڑی بہت ساری بحث کرنی پڑی اور انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ بھائی صاحب آپ بیچ میں آ کیوں رہے ہو آپ کیوں کر رہے ہوئے کام یہ آپ کا کام نہیں ہے وہ کانسلیر سے وریفائی کر لیں وہ کمپنی سے وریفائی کر لیں آپ بیچ میں مت آؤ تو یہاں پر ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ ٹھیک ہے یہاں تک بات صحیح ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ایسا جب ہم کہتے ہیں تو لوگ جن کا احسان ہم جن کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں وہ لوگ مستیوز کرتے ہیں اس لیے ہم وریفائی نہیں کرتے ہم وریفائی نہیں کرتے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سسٹم ہے ایک زابطہ ہے جس کو آپ کو فولو کرنا چاہیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ